اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ہاتھی کے دس دلچسپ فیکٹس بتائیں گے جو کہ ہاتھی ایک حیرت انگیز جانور ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اینیمل پلانیٹ بی کے چینل کی سب ویڈیوز آپ کو مل سکیں نمبر ون ہاتھی دنیا کا سب سے بڑا زمینی جانور ہے جس کی اوستن تین میٹر پونچی ہے اور اس کا وزن چھ ٹن ہے نار ہاتھی 35 سے 40 سال میں اپنے پورے سائز تک پہن جاتے ہیں یہ ان کی عمر کے نصف سے زیادہ عمر کے لحاظ سے ہیں کیونکہ جنگلی ہاتھی سار سے ستر سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچھلے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں ان کی بدائش کے وقت ہاتھیوں کا وزن ایک سو بیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے نمبر دو ہاتھیوں کی دو اقسام ہیں ایک قسم جس کو افریقی ہاتھی کہتے ہیں اور دوسرا ایشین ہاتھی کہلاتا ہے افریقی ہاتھیوں سے ایشین ہاتھیوں سے کان بہت بڑے ہوتے ہیں کہ ایشین ہاتھیوں کے کان برسگیر پارک رہندی کی طرح ہی شکر رکھتے ہیں افریقی ہاتھیوں کے تنوں کی نوک پر دو انگلیاں ہیں جبکہ ایشین ہاتھیوں میں ایک ہے نمبر تھری ہاتھیوں کے تنے میں دیر لاکھ کے قریب ازلاتی اکائیاں ہوتی ہیں ایشی ہاتھیوں کو مکملی لینے اسے گولہ باری کرنے گولے کو ارانے اور ارنیٹ کھانے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے وہ پانی چوسنے کے لیے اپنے تنوں کا استعمال کرتے ہیں اس میں وہ آٹھ لیٹر تک پانی چوس سکتے ہیں نمبر فور ان کے ٹسک یعنی کہ دان ان کے دان تو جو ہاتھیوں کے لگ بگ دو سال کے ہونے پر نسبتاً ظاہر ہوتے ہیں زندگی بر ان کے ٹسک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہاتھی اپنے ٹسک کا استعمال کھانا کھلانے درختوں کی چال کو قیمتی بنانے یا جڑے کھوتنے میں یا لڑتے ہوئے دفاع کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ خوبصورت ٹسک اکثر ہاتھیوں کا خطرہ بنتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو مارتے ہیں اور ہاتھیوں کے دانت حاصل کر کے قیمتی اشیاں بناتے ہیں کیونکہ ان کے دانتوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر فائیو ان کی جلد موٹی ہوتی ہے ایک ہاتھی کی جلد زیادہ تر جگوں پر 2.5 سنٹی میٹر تک موٹی ہوتی ہے ان کی جلد میں پرتوں اور جڑیاں فلیٹ جلد کے مقابلے میں دس کنا زیادہ پانی برقرار رکھ سکتی ہیں جو ان کو تھنڈا رکھنے میں مدد کرتا ہے ہاتھی اپنی جلد کو صاف سترہ رکھتے ہیں اور بقائدگی سے دور اور کیچر سے نہاتے ہیں تاکہ دوب سے محفوظ رہ سکیں نمبر سکس ہاتھیوں کو رزانہ 140 کلو گرام خراکی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے تیم چوتھائی کھانے میں صرف کرتے ہیں نمبر ساتھ ہاتھی کمپن کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں بشمول بغل آواز جسمانی زبان رابطے اور خوشبو سمیت زمین میں کمپن پیدا کرنے والی آوازوں کی ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں نمبر آٹھ ہاتھیوں کے بچھڑے پدائش کے بیس منٹ کے اندر اندر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایک انڈے کے اندر اندر چل سکتے ہیں دو دن کے بعد وہ ریور کے ساتھ رہ سکتے ہیں زندہ رہنے کی یہ ناقابل یقین تقنیق کا مطلب ہے کہ ہاتھیوں کے ریور پھلیں پھولنے کے لیے خانہ اور پانی تلاش کرنے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں نمبر نو ہاتھی کبھی نہیں بھولتا ہاتھی کا دنیاوی لاب اور دماغ سے وابستہ دماغ کا علاقہ لوگوں کی نسبت بڑا اور صاف تر ہوتا ہے لہٰذا یہ گول ہاتھی کبھی نہیں بھولتے نمبر دس ہاتھیوں کی عبادتی پشلی صدی میں افریقی دس ہاتھیوں میں سے 90% کا صفایہ ہو چکا ہے جس کی بڑی وجہ ہاتھی دان کی تجارت ہے جس کے نتیجے میں آئیت ایک اندازے کے مطابق چار لاکھ پندرہ ہزار جنگلی ہاتھی زندہ ہے یہ صرف افریقی ہی نہیں ایشی ہاتھیوں کو بھی خطرہ لاکھ ہے جس میں پشلی تین نسوہوں میں سے کم از کم 40% کی کمی آ چکی ہے جو جنگل میں صرف 45 ہزار زندہ رہ گئے ہیں امید کرتے ہیں آپ ہاتھی کے مطلق جان چکے ہوں گے ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ اینیمل پلانٹ بی کے چینل کی سب ویڈیوز آپ کو مل سکیں بلتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی